اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں اسرائیل پر ایران کے حملے کی سب سے تازہ تصویریں سامنے آئی ہیں ایران نے جس جگہ سے اپنی مسائلیں لانچ کی ہیں وہاں کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے ایک ایک کر اسرائیل پر تاور توڑ حملے کیے تھے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس حملے کے لیے ایران نے ہائپر سونک مسائل کا اتنمال کیا تھا تو ایران کی طرف سے اسرائیل پر یہ حملہ کیا گیا دو سو مسائلیں داگی گئیں اور اس لاونچ پیٹ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ بڑا حملہ کیا گیا قریب دو سو مسائلیں داگی گئی ہیں اور حملے یہ پہلی تصویر سامنے آئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نشانہ تھا تیل عویب اور وہاں سکول کو نشانہ بنایا گیا ہوائیدے کو بھی کہینہ کہین نشانہ بنایا گیا حالانکہ اسرائیل کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے دوسری طرف برٹن اور امریکہ ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل کے یہ بھی ان کی طرف سے دعویٰ کر دیا گیا ہے ایک امرجنسی میٹنگ اپنے تمام کارکرم امریکی راشتبتی جو بائیڈن نے رد کیے اور ایک امرجنسی میٹنگ انہوں نے بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ برٹن نے بھی یہ صاف کر دیا ہے کہ ہم اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں تو در پشیمیشیا میں یودکہ ایک اور مورچہ کھل چکا ہے ایران نے اسرائیل پر دو سو سے زیادہ مسائلوں سے حملہ کیا تو وہیں اسرائیل نے بھی صاف کر دیا ہے کہ وہ حملے کا بدلہ لے کر رہے گا وہیں سہوکت راشتر سرکشہ پریشت نے ایک امرجنسی بیٹھک بلائی جس میں اسرائیل اور ایران کے بھی جو حالات ابھی بنے ہوئے اس پر چرچہ ہوگی حماس نے ایران پر اسرائیل کے حملے کا سپورٹ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں تو اب کہنا کہ اگر میڈل ایس کی ہم بات کرے تو غزہ سے دھیان ہٹایا کیونکہ اب پورا کا پورا نظریں جو ہیں وہ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ جو یودھ چل رہا ہے اور اب اس میں ایران بھی کود پڑا ہے اور ایران کی طرف سے کل دیر رات مسائلیں داگی گئی ایک نہیں دو نہیں بلکہ دو سو مسائلیں داگی گئی سو مسائلیں داگی